اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشیز ریسیپیز تو آج میں آپ سے بہت جھٹ پڑ بننے والی اور بہت آسان سی ریسیپی ہے چکن شیشلک سٹکس کی اور یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم بنائیں گے یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور جب آپ اس کو اپنی دعوتوں میں بنائیں گے تو سب اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکیں گے تو ریسیپی کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا یہاں میں نے تقریباً 700 گرامز بون لیس چکن لے لی ہے اور اس کے میں نے دو دو انچ کے کیوبز بنا لیے ہیں اب اس میں مسالے شامل کریں گے جس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون شگر ایٹ کریں گے اب یہاں پر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہے اگر آپ فریش گارلک پیسٹ یوز کریں تو ون ٹی سپون ایٹ کیجی گا کیونکہ گارلک پاوڈر تھوڑا سٹرانگ فلیور کا ہوتا ہے اس لیے اس کو میں ہاف ٹی سپون یوز کر رہی ہوں لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ریڈ چیلی ساوچ ون ٹی سپون وائٹ وینیگر ون ٹی بل سپون سوئے ساوچ 2 ٹی بل سپون اور ٹومیٹو کیچپ 2 ٹی بل سپون اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر دو درمیانے سائز کی پیاز لے کر اس کی پرتے نکال کر اس کو بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر کے اس چکن میں شامل کر دیا ہے دو ٹیماتر میڈیم سائز کے لے کر ان کے بیج نکال کر ان کو بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور دو شملا مرچ ہے ان کو بھی بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ان کو میں اس چکن میں شامل کر دوں گی سبزیوں کو اور اب ان کو میں اچھی طرح سے چکن اور مسالے کے ساتھ مکس کر لوں گی اور ان کو مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے وڈن اسٹک لے لی ہے اب اس کے اندر ہم ان کی سیمبلنگ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پیاز اور پھر شملا مرچ لگائی پھر چکن کی بوٹی لگا کر پھر پیاز اور پھر ٹیمارٹر اور پھر اس کے بعد ایک چکن کی بوٹی لگا کر پھر پیاز اور شملا مرچ رکھی ہے اور اب ان کو سیٹ کر لیا ہے میں نے آگے پیچھے کر کے اور پھر ایک بوٹی لگا کر اور اس پر شملا مرچ لگا کر اس طرح سے یہ ایک اسٹک ہماری تیار ہو گئی اسی طرح سے ہم باقی کی اسٹک بھی تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے ساری اسٹکس تیار کر لی ہیں اب ایک پین میں ہاف کپ آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے اب اس آئل میں ایک ایک کر کے ساری اسٹکس ڈال دیں گے اور پین میں صرف اتنی اسٹکس ڈالیں گے کہ جتنی ہم آسانی سے ٹرن کر سکے میں میڈیم لو فلیم کے اوپر تقریباً چھے سے سات منٹ تک ان کو پکاؤں گی تاکہ یہ ہر طرف سے فرائے ہو جائے اچھی سی اب جس مسالے میں ہم نے ان کو میرینیٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا بول میں موجود ہے تو اس میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اور ان کے اوپر وقفے وقفے سے یہ لگاتی جاؤں گی یہ مسالہ تاکہ اس پر ایک اچھا سا کلر آ جائے اور ان کو ساتھ ساتھ ٹرن کرتی جاؤں گی اور ٹرن کرتے ہوئے میں چھے سے سات منٹ تک میڈیم لو فلیم پر ان کو فرائے کر لوں گی اور جیسے جیسے یہ اسٹکس فرائے ہوتی جائیں گی اور ان پر کلر آتا جائے گا تو میں ان کو اتار لوں گی اور ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی دیکھئے کتنا اچھا سا اس پر کلر آیا ہے تو میں نے ان کو ایک پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور اسی طرح سے میں نے یہ ساری اسٹکس تیار کر لی ہیں تو یہ دیکھئے کتنی جھٹ پٹ سی یہ ریسیپی ہماری بہت ہی مزے دار اور دعوتو والی ریسیپی ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی فینسی لک کے ساتھ اور اس کو ہم کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے اور اس کو آپ فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اب یہاں میں اس کو نکال کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنی اچھی سی اس کی سبزیاں گریل ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ رہی ہے اور بہت اچھا سا کلر اس کی بوٹی پر آ گیا ہے تو بہت ہی مزے دار سی یہ ہماری چکن شیشلک سٹکس کی ریسیپی تھی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ